اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام اسلام علیکم ارسلان حان فرم ارسلان اکیڈمی اور آج کی اس یوڈیو میں ہم اے جی کے پیس سی پاس پپرز ایس 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 ٹی جنرل آئین ٹوونٹی ٹو فیمیل کشمیر سٹیڈیز کو پورشن سولڈ کریں گے تو سب سے پہلے پر جو ہمارے پر سٹیٹمنٹ ہے کہ یعنی مادہ الہاق کس نے کیا تھا تو اس کا رائٹ اپشن جو آپ کو ملے گا وہ ہے ہری سنگ تو اگر ان کے ساتھ سے اس کی ڈیٹ پوچھ لیاتی ہے تو وہ ہے ٹونٹی سکس طف اکتوبر نائنٹین فورٹی سیم تو یاد رکھے گا کہ جمعین کشمیر میں دو کیپیٹلز ہیں ایک آپ کا ونٹر کیپیٹل ہے اور ایک سمر کیپیٹل سمر کیپیٹل آپ کا سری نگر ہے اب چونکہ موسم سرما میں بہت زیادہ برپاری ہوتی ہے تو ان دونوں ریجنز کا جمعین کا اور کشمیر ویلی کا رابطہ منکتا ہو جاتا ہے جس وجہ سے جمعین کشمیر جو ہے جمعین کشمیر جو ہے جمعین کشمیر وہ ونٹر کیپیٹل کے طور پر کام آتا ہے نائنٹی تھرڈ ہے جمعین کشمیر کی جو دفتری لینگویج جسے کہا جاتا ہے یہ دفتری زبان کہا جاتا ہے وہ ہے اردو جمعین کشمیر کے مغرب میں پاکستان ہے تو اس میں آپ کا جو آپشن نمبر ڈی ہے نائنٹین نائنٹی نائن یہ والائے گا تو اس کی میاد پہنچ سال ہوتی یعنی جو جمعین کشمیر کی جو لیجسلیٹیو اسیملی ہے اس کی میاد یا اس کی مدد گتنی ہوتی ہے تو وہ پانچ سال ہوتی ہے توٹل نمبر آف ڈیسٹکس جمعین کشمیر تو یہاں پہ آورال جمعین کشمیر کے دیسٹکس پوچھے گئے ہیں تو یاد رکھئے گا کہ پانچ اگست دوہزار انیس سے پہلے اس کی جنویت تھی وہ مختلف تھی اور اس کے بعد اس کو یونین ٹیریٹری بنایا گیا ہے یعنی کہ آپ کا جو جمعین کشمیر کا جو علاقہ تھا اس کو ایک یونین ٹیریٹری جبکہ لیجسلیٹیو ایریا کو آپ کی جو دوسری ٹیریٹری مانا جاتا ہے بٹ جب ڈیسٹکس کی بات کی جاتی ہے تو اس میں آپ کے کشمیر ویلی کے دس ڈیسٹکس آ جاتے ہیں دس آپ کے جمعین ریجن کے آ جاتے ہیں اور دو آپ کے لیجن کے لیجن کے یعنی لے اور زانسکر آ جاتے ہیں کارگل آ جاتے ہیں تو کل ملا کے یہ آپ کے بائیس ٹیسٹکس بن دیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے تو یہ جمعین کشمیر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو یہاں پہ آپ کا جو رائٹ آنسر ہوگا وہ جناب ریور ہے اگر ازاد کشمیر کی بات کی جائے گی تو وہ اس میں جہلم ریور آئے گا سٹیٹمنٹ نمبر نائنٹی نائن ہمارے پاس which town in جمعین کشمیر is also known as apple town option a ہمارے پاس ہے سوپور option b میں جمع option c میں شوپیاں اور نمبر d اندناگ جسے اسلام آباد بھی کہا جاتا ہے تو ایک بات یاد دکھئے گا کہ آپ نے سٹیٹمنٹ بڑا غور کرنا ہے اگر سٹیٹمنٹ میں ایپل ٹاؤن کا پوچھا جاتا ہے تو یہ آپ کا سوپ اور آئے گا اور اگر یہاں پہ ایپل بال پوچھا جاتا ہے تو وہ آپ کا شوپی آئے گا اس کے بعد ہمارے سٹیٹمنٹ ہے وین انڈین لینڈین ان کشمیر ویلی فارڈ ایکوزیشن کے اس پر وہ قبضہ جمعنے کے لیے کب اترے تھے تو یاد دکھئے گا ہم نے شروع میں ایک ایم سی کیو کیا تھا کہ جو وہ مائدہ ہوا تھا ہاری سنگھ نے وہ کب کیا تھا تو وہ چھبیس اکتوبر انہیس سو سنتالیس جب وہ مائدہ ہوا اس مائدے کے بعد اس کے نیکس ٹی یعنی ستائیس اکتوبر انہیس سو سنتالیس کو انڈین فورسیز آئی تھی کشمیر ویلی میں امیتہ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند ہی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ماری یوکٹیو چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو فالو کرنا مت بولیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان معلومات سے مستفید ہو سکیں اور آمدہ ٹیسٹ میں کامیابی حاصل کریں